سامین ہماری گنگا جمنی تہذیب اگر ایک بہتا دریا ہے تو ہندی اردو اس کے دو خوبصورت کنارے ہیں دونوں زبانوں میں محبت بنی رہے یہ دونوں ایک مالا میں یوں ہی گوتھی رہے اور گلشن کی مانند یوں ہی مہتھی رہے اس کے لیے ایک پل کا کام کرتا ہے قوی یا شاعر اسی سلسلے میں دونوں ہندوستانی زبانوں کو اپنی باہوں میں کس کے دونوں کو ملائی رکھنے کی مسلسل کامیاب کوشش کرنے والے ایک عظیم شخصیت کا نام ہے منصور عثمانی زد پہ آئے تو قدم روک لیے ہیں تیرے ہم سے بہتر تو تیری راہ کی پتھر نکلے مشاعرے میں نظامت کے فرائز انجام دینا بیہد اہم ہوتا ہے جسے اپنے خوبصورت لب و لہجے سے مختلف انداز سے مشاعری کی زینت بن جاتے ہیں چناب منصور عثمانی صاحب منصور عثمانی کے شاعری محبوب کی ہاتھ پر رکھا ہوا ریشمی رومال نہیں ہے مزدور کی ہتھیلیوں کے وہ چھالے ہیں جن میں محنت اور امانداری کی خوشبو آتی ہے زندگی بھر کی کمائی ہے غزل کی خوشبو ہم نے مشکل سے بچائی ہے غزل کی خوشبو تم نے دنیا کو عداوت کی طریقے بانٹی تم نے دنیا کو عداوت کی طریقے بانٹی ہم نے دنیا میں لٹائی ہے غزل کی خوشبو تو آئیے دنیا بھر میں غزل کی خوشبو لٹانے والی یہ خوبصورت اور عظیم شاعر سے آج آپ کے ملاقات کراتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں زندگی کی تمام رنگوں کو انہوں نے اپنے شاعری میں کیسے ڈالا ہے آئیے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں منصور عثمانی صاحب آپ کو عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گئے ہیں اپنے اشار کے ذریعے اپنے شاعری کے حوالے سے آپ عوام کے دنوں تک پہنچتے رہے ہیں کچھ کہہ دینا وہ بھی اس انداز سے یہ وراستن ہے یا پھر آپ کے خود کے کوشش ہیں یہ وراستن بھی میں کہہ دکھا ہوں اس لیے کہ میرے والی جناب گوھر عثمانی اپنے وقت کے ایک منصور شاعر تھے اور ہم یہ گھر بڑے بڑے شاعروں کا آنا جانا رہتا تھا میں ان کی باتیں سنتا تھا پھر اپنے والد سے ذہنی طور پر میں بہت قریب تھا شاعری کا جو ایک جذبہ میرے اندر تھا اسے پرورش ملی اسے ماحول ملا جب میں شیر کہنے لگا اپنے طور پر تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے حالات کے دباؤں میں لکھا جاتا ہے یا اپنے تجربے کی بنیاد پر دکھا جاتا ہے شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے ایک بڑے شاعر جناب کرسن بھی آجی نور نے کہا تھا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے جو ہم نے لکھ دیا اب وہ کس کے کیا کام آتا ہے وہ کہاں چسپا ہوتا ہے یہ خدا جانے لیکن ہم جو لکھتے ہیں وہ ایک سچا ہی لکھتے ہیں پہلی غزل یعنی جو ابتدائی طور پر آپ نے کہی ہوگی کچھ بتائیں کہ وہ کب کہی اور کیا عنوان تھا کیا موضوع تھا اور آپ کے عمر کیا رہی ہوگی میری عمر تھی اس وقت سولہ سترہ سال اور جو میں نے غزل کہی تھی اپنے والد کو سنائی اور ان سے مجھے بڑی حوصلہ افضائی ملی اس کا ایک شیر مجھے ابھی تک یاد ہے شیر یہ تھا کہ زد پہ آئے تو قدم روک لیے ہیں تیرے زد پہ آئے تو قدم روک لیے ہیں تیرے ہم سے بہتر تو تیری راہ کے پتھر نکلے ہم سے بہتر تو تیری راہ کے پتھر نکلے زد پہ آئے تو قدم روک لیے ہیں تیرے میں نے انہیں یہ شیر سنایا تھا یہ خیسر کے کسی دوسرے کا شیر ہے اور جب میں نے شیر سنایا اور وہ خوش ہوئے تو بولے بھائی کس کا شیر بتایا تم نہیں ہے تو تب میں نے کہا ہاں بہت حمد کر گے کہ میرا ہی شیر ہے بولے اچھا پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ لکھتے ہیں کہ محبت کا مقدر تو ادھورہ تھا ادھورہ ہے کبھی آنسو نہیں ہوتے کبھی دامن نہیں ہوتا تو ایسے اشار کہنے کا جو سلیقہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اچھے استاد کی شاگردگی کی بھی نشاندی کرتا ہے سننے والوں کو اپنے استاد سے بھی تارف کر رہے ہیں اچھا جہاں تک میرے استاد کے تعریف کا سوال ہے میں کہاں اس رائع ہوں کہ ان کا تعریف پر ہوں ان کا تعریف تو ان کی شائری کے ذریعے پورا زمانہ انہیں جانتا ہے میرے والی حضرت بہر عثمانی جنہوں نے ایسے ایسے لازاوال شیر کہے کہ خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا میرے والد نے یہ بھی کہا کہ یوں بھی پرائی آگ میں جلنا پڑا مجھے یوں بھی پرائی آگ میں جلنا پڑا مجھے توکر لگی کسی کے سنبھلنا پڑا مجھے آج آپ ہندوستان کے مشاعروں کی کامیابی کے زمانے تھے یقیناً نظامت کے فرائض کو اتنے خوبصورت سے آپ انجام دیتے ہیں یہ ہنر آپ نے کہا سے سیکھا دیکھئے میں نے ایک بات کہی تھی تجربہ اور مشاہدہ یہ دو تیزے کسی بھی شائر یا پنکار کی تخلیقی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہیں تو جس دور میں میں شائری نہیں کرتا تھا لیکن مجھے مشاعرے سننے کا شوق تھا تو مرعواز میں جتنے چھوٹے بڑے مشاعرے ہوتے تھے میں اس میں جاتا تھا اور میں نے اس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو نظامت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ بہت ضروری حصہ مشاعرے کا اس کی نظامت بھی ہوتی ہے تو میں نے اپنے پورے ملک میں اور پورے ہندوستان کے علاوہ میں نے بیس بائیس ملکوں میں مشاعروں کی نظامت کی اور دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مقبول اور محبوب اور مشہور شائروں کو اپنی نظامت میں میں نے پڑھوایا جون علیہ احمد فراز احمد عظیم قاسمی پیر زازہ قاسم غلام ربانی سامان علی صلی اللہ حافری مجرو سلطان پوری کیفی آدمی مطلب اپنے وقت کا کوئی ایسا مشہور شاہر نہیں بچا جنہوں نے میری نظامت میں نہیں پڑھاؤ منصور صاحب اس سے قبل کی آپ کی زندگی ان تمام مرنوں سے امروبرو ہوں کوئی ایسی یادگار غزل جو آپ کو بہت پسند ہو ہمارے سامین کو اس سے محضوظ فرمائیں صدی مومین کی ایک بڑی مشہور غزل ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مجھے لگا کہ مجھے بھی اس میں کچھ کوشش کرنی چاہیے جی ہے تو میں نے غزل کہی میں آپ کو سناتا ہوں اپنے سننے والوں کی نظر کرتا ہوں میں نے عرف کیا کہ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں جب تیرا سامنا نہیں ہوتا مقتہ یہ ہے کہ وہ مہاجن ہے زندگی منصور وہ مہاجن ہے زندگی منصور قرض جس کا ادا نہیں ہوتا قرض جس کا ادا نہیں ہوتا بہت اچھا حضور ایک جو شاعر ہے یقناً معاشرے کے ان تمام باتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے بلکہ اس کے تہذیب کو اس کے وقار کو زندہ رکھنے اس کے محفوظ رکھنے کے ذمہ داری کو اس کی ہوتی ہے اس وقت تو کوویڈ نائنٹین جیسی پینڈیمک بیماری سے پوری کائنات متاثر ہے اس منظر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دو باتیں خاص طور پر ہیں وہ یہ کہ دیکھیں یہ بیماری تو ہے اس کی دو پریبار چاہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ صاحب یہ میڈیکل سائنس کی دین ہے ہماری دنیا کو اور دوسری یہ کہ یہ دنیا کے گناہوں کی سزا ہے اس نے ایک وائرس بھیج دیا جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور اس وائرس سے ڈرکے سارے لوگ اپنے گھروں میں چپکے بیٹھیں اس لیے کہ میڈیکل سائنس نے بتایا کہ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عجیب دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے اور اس عجیب دشمن سے پوری انسانیت کی جنگ ہے ہم جیتیں گے یقیناً جیتیں گے میں نے یہ بھی کہا ایک دن یہی کوویڈ نینکین کے سلسلے میں کہ ہر روز نئی طرح کے گھرم ٹوٹ رہے ہیں اچھا ہے واہ ہر روز نئی طرح کے گھرم ٹوٹ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اب راجیشوالی جی شیر سنتے جائیے اور ان کیفیات کا مزا لیتے جائیے پھونٹوں پر سب کے اجام کسی دوسرے کا ہے یہ کیسا انتظام تیرے میں کا دیکھا ہے دوسرا مطلب سنیئے کہ آنکھوں کو شوق آٹھوں پہر جاگنے کا ہے آٹھوں پہر جاگنے کا ہے بہت اچھا آنکھوں کو شوق آٹھوں پہر جاگنے کا ہے احسان ہم پر یہ بھی کسی رت جگے کا احسان جی بھی ہم پر کسی رت جگے کا ہے بہت اچھا اور اس شیر کا لطف لیجے کہ دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں کتنا بھلا نصیب تیرے آئینے کا ہے کتنا بھلا نصیب تیرے آئینے کا ہے بہت اچھا دیکھے ہے تجھ کو روز نئے رنگ روپ میں میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا اچھا ہے میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا ہے میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا اب مجھ کو انتظار پیرے فیصلے کا ہے آئے 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 بہت اچھا اور اس قدر کا مقتہ کہ ندبت رہی ہے میر کو جس سے بنا میں عشق منصور بھی فقیر ہوتی سلسلے کا ہے آئے آئے منصور بھی فقیر ہوتی سلسلے کا ہے بہت اچھا جو بھی سامین اس وقت آپ سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں بچ دعا کر دیجئے دیکھئے پولی دنیا کورونا وائرس کے خلاف حالات جنگ میں ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت دنیا جلدی سے اس کی رونکیں واپس آئیں ہم آپ اور پوری انسانیت سلامت رہے ہم کو مٹانے والی ہی دنیا سے مٹ گئے ہم آج بھی خدا کی قسم خیریت سے ہیں سچ پوچھئے تو ان کو بھی ہیں بے شمار غم جو سب سے کہہ رہے ہیں ہم خیریت سے ہیں ایسے اشار کے خلق آپ تھے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب منصور عثمانی اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت ہونے کا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے آداب اب بتک کے لئے آداب ایسے اشار کے لئے آداب ایسے بعد